ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دوبار دیں تاکہ آپ کو آنے والی ساری ویڈیوز ملتی رہیں اسلام علیکم میرے نامرسلان خان ہے آج ہم بات کریں گے منٹل سٹرنث کے اوپر ہم منٹلی سٹرونگ کیا سے ہو سکتے ہیں سب سے پہلے تو منٹل سٹرنث ہوتی گیا ہے بلکل اسی طرح جس طرح ہماری فیزیکل سٹرنث ہوتی ہے اس کو ہم پش کرتے ہیں مسل بیلڈ اپ کرتے ہیں تو ہم ضرور سے زیادہ ویٹ اٹھا سکتے ہیں نارمل جتنا ہم چلتے ہیں اس سے زیادہ ہم واک کر سکتے ہیں مدد اپنے ہم کو پش کر سکتے ہیں جو چیزیں ہم پہلے نہیں فیزیکل کر پاتے ہیں ہم تھوڑا سا اس کو بیلڈ اپ کریں اس کے اوپر تھوڑا سا ورک کریں ہم وہ چیزیں کر لیتے ہیں بلکل اسی طرح ہی منٹل سٹرنث ہماری سائیکلوجیکل جو پرابلمز ہوتے ہیں یا سائیکلوجیکل ایونٹس کچھ ایسے آتے ہیں جن کا بڑا امپیکٹ آتا ہے اور ہم وہ پروپرلی ڈیل نہیں کر پاتے اور اس کی مین جیزن یہ ہوتی ہے کہ ہم منٹلی طور پر ویک ہوتے ہیں اور وہ کیوں ہوتے ہیں مطلب وہ ویکنس کیوں ہیں ہمارے اندر ہم منٹلی سٹرنگ کیوں نہیں ہیں کیونکہ ہم نے اپنے اوپر ورک نہیں کیا ہو سو دو چیزیں جس کو ہم نے فالو کرنا ہے اس کو بالکل اسی طرح ہی سمجھ لی دیئے گا جس طرح فیزیکل سٹرنث کے لیے آپ کو کارڈیو کرنے ہی پڑتے ہیں رننگ کر لی پھر آپ کو ساتھ ساتھ ہلکی پل کی مسل ٹریننگ بھی کرنے ہی پڑتے ہیں تاکہ آپ کے مسلز بھی جو ہیں وہ سٹرونگ ہو آپ طرح ویٹ اٹھاتے ہیں تو اس میں جس طرح دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی دو چیزیں بڑی ضروری ہیں منٹلی طور پر سٹرنثن ہونے کے لیے تاکہ ہمارے پر جو باہر کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں فنانچل ایشوز آگئے گھر کے کوئی ایشوز آگئے کوئی زندگی کے اندر چیز تھی چلی گئی کس نے ڈانٹ دیا کس نے انسلٹ کر دی نئی برداشت ہوئی چیز تو ان پینس سے بچنے کے لیے ہمارا منٹلی طور پر سٹرنثن ہونے بڑا ضروری ہے اور وہ دو چیزوں سے ہی آتا ہے سب سے پہلی چیز نولیج آپ کو چیزوں کے ساتھ ایکسپیرینس ہونے ہیں آپ کو اپنے آپ کو سیچویشنز چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی فنانچل ایشوز ہوں ٹھیک ہے اور وہ اکیلا بیٹھ کے بس چوبیس گھنٹے کلکولیشن کرتا رہے میں اچھا یہ کر دیتا ہوں وہ کر دیتا ہوں یہ کر دیتا ہوں وہ کر دیتا ہوں اپ آرڈس کے کہ اس کے وے میں چیزیں جاتی ہیں یا نہیں جاتی بٹ منٹلی طور پر وہ ریٹارڈ ہو رہا ہے اوور سٹریسٹ آڈ ہو رہا ہے وری کر رہا ہے انکشیس ہوتا ہے پر جیسے ہی وہ باہر جا کے سوسائیٹی کا مطالعہ کرنا شروع کرتا ہے لوگوں سے ملنا ایکسپیرینس کرنا شروع کرتا ہے جاننا شروع کرتا ہے دیکھے گا کہ بہت سے لوگ جو میرے سے بھی ورس میں رہ رہے ہیں ان کے پاس شاید میں جس حالت میں یہ ہو تو ان کے لئے یہ سب کچھ لگجری ہے یہ نولیج آتے ہی یہ ایکسپیرینس کرتے ہی آپ تھوڑا سا کام لاؤنکت ہے تھوڑا سی چیز کھلی ہے آپ کے سامنے تھوڑا سی حقیقت سامنے آئی اسی طرح کئی ہماری اپنی ذاتی پرابلمز ہوتی ہیں ہم کیا کرتے ہیں لوگوں سے جا کے پوچھتے ہیں ان سے ڈسکس کرتے ہیں ہمیں پاسہ چلتا ہے ہمیں نولیج آتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ تھا اس کے ساتھ بھی تھا اچھا یہ تھا یہ نولیج ہے بکس پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے اندر جس طرح سب سے ضروری میں جو ہر دفعہ ذکر کرتا ہوں کہ سب سے بڑے جو مارے ساتھ ہیں علمی ہے جو ایک خوف ہے موت کا ہے کیونکہ کوئی نہیں جانتا ہے موت کی آتی بٹ ہم اس کو ایک پرسپیکٹیو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اور ہماری سوسائٹی میں سے بڑا جیبو گریب سا خوفناک سا بنا کے پیچ کیا ہو بٹ جو نولیجیبل انسان ہوتا ہے ہمیشہ مثال دیتا ہوں سکرات کی وہ نہیں اس کو کس طرح ڈرا سکتے ہو آپ اس کے لئے تو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے وہ جاننا چاہتا ہے چیزوں کے بارے اور جب اس کو پتا چلے گا کہ مجھے موت کے بارے میں نہیں پتا یہ بھی چیک کرنے سے اور وہ ایکسائٹیڈ تھا کیا زہر دو مجھے چیک کرنے یہ دیکھنا ہے کس کے آگے کیا ہے اب جب جیسے ہی ہمارے سامنے اس طرح کی چیزیں ہیں ہمیں ایک الگ پرسپیکٹیو نظر آتا ہے اس کو سمجھنا آپ جب الگ میں یہاں پر ترسٹ می انگزائٹی کو لے کے میں اس پہ بات کرتا ہوں تھوڑا سا میں تھوڑا سا سائٹ پہ جا رہا ہوں ہم لوگ انگزائٹی کو ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو سے نہیں دیکھ پا رہے ہوتے ہیں تو آل آئی ڈو ایز کہ میں اس کا ایک لائٹر سائٹ دکھاتا ہوں کہ ہم اس کو جو ہے نا بہت زیادہ سیریس لے رہے ہیں بہت زیادہ ہوا کریئٹ کر لیے ہیں اس کو در اس پرسپیکٹیو سے دیکھنا شروع کرو جیسے ہی آپ کو پتا چلتا ہے کہ چاہیے یہ چیز اس طرح ہے یا ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو نظر آتا ہے یا کچھ بھی آپ اردگیر سے ناولیج اکٹھا کرتے ہو آپ مینٹلی طور پر سٹرن تھن ہوتے ہو یہ پہلی چیز ہے سو آپ کو پتا نہیں ہے کہ گسہ جو ہے وہ مجھ آتا ہے میں آپ کو پتا ہوں گا کہ یار آپ کوئی مشین کیا کوئی سوچ دبایا آپ کو گسہ آ گیا تو آپ کے اپنے انٹرول میں ہونا چاہیے یہ چیز کیوں مجھے اس طرح کسی کے اس طرح کہنے سے مجھے کیوں گسہ آئے ٹھیک ہے میرا صرف اتنا کہہ دینا آپ کو ارج کر دیتا ہے یا آپ کو موٹیویٹ کر سکتا ہے کہ اچھا ہم اپنے پر ورک کرنا چاہیے تو that's how things work ہمیں پوش چاہیے ہوتے ہیں اور پھر ہم جب کام کرتے ہیں میں پوش چلتا ہے اچھا اس طرح اس طرح ہمارے emotions work کرتے ہیں اور یہ یہ solutions ہو سکتے ہیں یہ یہ چیزیں ہو سکتے ہیں جو ہم اس کو calm down کرنے کے لئے کر سکتے ہیں that's one thing دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز ہے patience جس کو practice کرنا باتا ہے آپ کسی ایسی situation کے اندر کرنا ہے کہ جہاں پر کچھ برا ہو گیا آپ کے ساتھ suddenly emotions کا ایک you know ایک لاوہ اندر اٹھے اب آپ کے پاس دو رستیں یا اس situation میں surrender کر جاؤ یا emotions میں بھیجو گصہ آ رہا ہے تو شدید گصے میں آ کے کچھ react کر جاؤ یا دیکھا کے آگے situation ایسی یہ بالکل ہی anxious ہو گئے calm گئے یا کچھ down ہو گئے دونوں situations ہو سکتی ہیں جب suddenly ہمارے ساتھ کچھ ہوگتا ہے تو اس situation کے اندر آپ کو patience لے کیا آنا ہے کچھ second کے لیے رک جاؤ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوا look for the solution وہ آئے گا ہم ہمارا problem again اس بات کو تھوڑا سمجھ رہا آپ کس patience کی بات کر ہم جب gym جاتے ہیں کوئی set لگا رہے ہیں جو بھی لوگ gym جاتے رہے ہیں وہ میرے بات سمجھ سکیں گے ہم ایک weight جو ہے اس کو ڈال کی تو ہم suppose کریں bench press لگا رہے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو ہمیشہ اس کا جو ہم جب اگر 8 rep 8 rep لگاتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ 2 rep جو ہمارا trainer 9 اور 10 ہوگا وہ ہمارا peak point ہمارا ختم ہو گیا 8 کے اوپر but push ہم نے کہاں پہ کیے جہاں پر ہم نے 9 اور 10 لگایا مشکل پٹ وہی جو ہے اسی کا ہی outcome ہوگا کہ آپ کے مسئل مزید رنگ چند ہوگا اسی طرح کسی بھی اسی situation کے اندر جہاں میں آپ کو لگے کہ اچھا میرے اندر ایک emotion آئے میں گصہ آنے لگا یا کچھ ایسا جیسے کہ اوپر میں react کرنے لگا وہ کسی بھی قسم کا اس کا اس کو ہم anxiety کے اندر جس طرح بولتے ہیں fight or flight کرنے لگیں نہ ہی آپ کو fight کرنی ہے نہ ہی آپ نے flight کرنی ہے آپ نے کچھ second کے لیے رک جانا ہے اور اس کے اندر آپ نے کیا آپ کے دماغ کہاں پہ ہونا چاہی کہ اس کے اندر اگر میں گصہ کرتا ہوں is it going to help me with the situation the answer is no آپ کو پتا ہے کہ گصہ انسان نے develop کب کیا گصہ یہ anger کوئی غل چیز نہیں کیونکہ یہ fight جب ہوتی تھی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا پرانے زمانوں میں انسان کی جب کسی سا لڑائی ہوتی تھی جنگیں کھڑی ہوتی تھی تو سامنے سے ایک بندہ آتا تھا گوڑے کے اوپر جنگ کمانڈر ہوتا ہوگا تو وہ آکے بولتا تھا کہ یہ لوگ ایسے ہیں فلان ہے fight for your country فلان ٹنکرا تو سارے پھر جو سے کرتے تھے اور وہ anger لے کے آتے تھے اور وہ anger کام کرتا تھا آپ anger کے اندر زیادہ اگریسیو ہو سکتے لڑائی چھڑا ہی کرنی ہے تو ٹھیک ہے anger اچھی چیز ہو گیا آپ کے لئے آج انسان کو اس کی ضرورت نہیں سیم is the case anxiety کو کسی زمانے میں انسان نے اپنے لئے ہی evolve کی اپنے لئے develop کی تھا ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے کہ سامنے خطرہ ہے تو آپ کو rescue نہیں کر پاؤ بلکل اسی طرح ہی بٹ آج ہم نہیں ہوتے اس situation کے اندر بٹ پھر بھی ہم anxious ہو جاتے ہیں تو آج ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہمیں اس کو control کرنا ہمیں آج غصے کی ضرورت نہیں ہم اس control کرنا چیز ہمارے لئے worse کر دیتا تو patience لے کے آنا ہم نے ایک چھوٹی سی بات ایک سادو سا تھا اس کے بارے میں بڑا مشہور تھا وہ ہر وقت meditate کرتا تھا اور اس کو بہت اکل مند لوگ کہتے تھے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک ندی کے پاس رہتا تھا ایک دفعہ ندی وہ usually meditate کرتا رہتا تھا وہاں پہ بار آگئی فلڈ آگیا ظاہر ہے وہ ایک ہوش میں جینے والا انسان تھا تو جو possible چیز وہ وہاں پہ کر سکتا تھا اس فلڈ کے دوران اس نے وہ سب کچھ کیا اور بڑا intelligent لے کیا لوگوں نے اس کو بڑا admire بھی کیا اس کی وی سے چیز کافی حد تک بچت بچا ہو گیا کیونکہ یہ وہ اتنا مشہور ہو گیا لوگوں کو لگنے لگا کہ یہ اتنا بیلنس اتنا کمپوز رہتا ہے اس کے پاس کوئی جدوی طاقت ہے کوئی انسان اتنا کمپوز کیسے ہو سکتا تو ادھر کا جو سکتا انسان نے سے کہا کہ تیرے بڑا سننا دارہ اس طرح بچا بوش ہوتے ہیں کوئی مسئلہ ہی رہتا کیونکہ لگتا کہ سپریم پاور رہا ہے ہمیں مشہور کیسے ہو رہی ہیں تو کہتا تیرے بڑا سننا میں تو جس طرح زندگی جینی چاہیے اس طرح جی کوئی انگر نہیں آتا کدر کوئی چیز نہیں آتی یہ فضولیات میرے اندر نہیں تو اس نے کہا اس کی بیوی کو پکڑ لو اور رات سے میرے ادھر پاس رہے گی وہ سپائی ہوتے ہیں اس کی بیوی کو پکڑ کے کھینچ کے بادشاہ کے پاس لی جاتے تو وہ ہی پر سترہ کھڑا رہتا تو کہتا ہے بادشا سے پوچھتا تو یہ گھسا نہیں ہے میں تری بیوی کے ساتھ اس طرح سب کچھ کر رہا ہوں اور آج کے بعد میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا کہ میں کیا میرے گھسا کرنے سے یہ سیچویشن ٹھیک ہو سکتی نہیں ہوسکتی I will کمپوزڈ سکون اس کا کوئی فائدہ نہیں وہ کیا کرے گا آکے چیخ آئے گا کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ آہ یو کن پلان سمتھیں آپ کچھ سوچو وہ در بیٹھ کے وہ سیچویشن گزر رہی ہے وہ ایک جٹکے کے اندر میری بیوی کو اس پکڑ لیا گالیا دے دو یہ کر دو وہ کر دو آپ سیچویشن کو بدل نہیں دو اس کے بجائے کمپوزڈ ہے بندہ در دیکھے کہ ہاں میں اس کے لئے کیا کچھ کر سکتا ہوں گا میرے ساج اس طرح کی کوئی سیچویشن آرہ کیا ایسی چیز ہو سکتی تو خیر کہتے ہیں کہ اس بات اس کے بچہ اسے بڑے امپریس ہو بلکہ میں مریدی اختیار کرنا چاہتا میں تو خود چاہتا ہوں کہ میرے اندری پر میں تیر چیک کرنا چاہ رہا تھا پوائنٹ is کہ ہمارے یہ جو اموشن ہیں یہ ہمارے کسی کام نہیں آتے یہ چیزیں ورس کرتے ہیں تو دو چیزوں کو ان سے ڈیل کرنے کے لیے دو چیزیں ایک علم experience ہونا چیزوں کا مختلف چیزوں ایک سیچویشن میں دیکھو کہ اس سیچویشن میں کون کون گزرا تھا کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے کیا کیا سلوشن اس کو انڈرسٹین کرنے کی کوشش کر دوسری چیز patience especially peak moments کے اندر کچھ second کے لیے کچھ minutes کے لیے رکھ جانا جو ہے نا وہ بہت کچھ سکھایا اور وہ جب next time آپ ایک دفعہ patience دو دفعہ یہ جب سو سا practice کرو گے آپ دیکھو گے کہ اس کے بعد وہ ٹھہر جائے پھر آپ اپنے کنٹرول میں اپنے emotions کو feel کرنا شروع کر دو جب peak moment سے اس کی تھوڑی سے practice کرنے پڑے گی but ultimately یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کو mentally strengthen کرتی آج کتنے پیغام تھا انشاءاللہ بھر بات ہو اللہ موسیقی